لیا خطپور میں تین روزہ پولیو مہم کا آغاز 28 فروری سے ہوگا ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر ایتھر فرید کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس دو لاکھ چوبیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلانے کی عظم کا اظہار مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی ون جمشید سمد سومرو کی اس رپورٹ میں پولیو مہم کا سلسلے میں ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر ایتھر فرید کی زیر صدارت کی پولیو میٹنگ ڈی ایچو آفیس مراکد ہوئی جس میں محکمہ صحت محکمہ ایڈوکیشن کا فیفران سمیت انجومن تاجران نے بھی شرکت کی میٹنگ میں ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر ایتھر فرید نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تین روزہ پولیو کا آواز اٹھائیس پروری سے ہوگا تحصیل بھر میں پیدائج سے لے کر پانچ سال عمر تک کے دو لاکھ چوبیس ہزار دو سو ستائیس بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے جس کے لئے ٹوئنٹی فائیو یونین کانسل ٹوئنٹی ایٹھ بی ایچو یوز اور فائیو آر ایسی سمیت مختلف مقامات پر پوائنٹ بنا جائیں گے پائیو ہنڈر سکسٹی سی موبائل ٹی میں فری فائی فائی فیس ٹی میں اور تھرٹی ایٹھ کے قریب پرانیس ٹی میں کام سال انجام دیں گی ڈاکٹر ایتھر فرید نے کہا کہ پولیو قریب پاکستان کی خاطر ہر شہری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی شہریوں کا چاہیے کہ پولیو ٹیم کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو کے قطروں سے محروم نہ ہو